میں اتنی زیادہ بیزی تھی کہ مجھے بتا ہی نشاللہ کے ویڈیو جو ہے جناب سٹارٹ ہوگی ہے اسلام علیکم گائز میں ہوں سب امکردس اپنے نیویلوگ کے ساتھ کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو میرا یہ بیک گرونڈ جو ہے وہ بلکل چینج نظر آ رہی ہوگی میرے گھر کی لوکیشن آپ لوگوں کو نہیں لگ رہی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے جو کہ میں نے ڈیزرٹ ویڈیو کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر آئیں تو ہمارے گھر کا ویڈیو کریں تو میں نے کہا چلو ویڈیو کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی گھر کا ویڈیو کرواتی ہوں سب سے پہلے تو اس ٹولے کو دیکھیں اس ٹولے میں بیٹھ کے ایسے مطلب ایسے آ رہا ہے دل میں کہ جیسے میں مغلیہ دور کی شہزادی ہوتی ہوں اور ملکہ ہوتی ہوں تو اس طرح سے فیلنگ آ رہی ہے تو یہ بابی نے اپنی خواہش سے بنایا تھا یہ ان کی خواہش پر بھائی نے بنایا اچھا اس وقت میں جو کھڑی ہوں یہ سارا بیک لونڈ آپ لوگوں کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے میں اس وقت ان لوگوں کے ٹی وی لون میں کھڑی ہوں اور یہ ٹیبل سے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی آپ کچھ نہ سائی ہوگی یہ ٹیبل سے آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا یہ ہمارے گھر کا بھی ہے ہاں جی اگزیکلی یہی سے میں آپ لوگوں کو بتانا شروع کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے جب فنیچر وغیرہ بائے کرنا تھا تو یہ لہور ہمارے پاس آئے تھے تو یہ جس طرح سے ہم لوگوں کا ٹیبل ہیں ان لوگوں نے بھی ہمارے جیسے ٹیبل بائے کیا تھا اور یہ کارپیٹ جو ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے کٹھے جا کے بابی سے بابی نے اور میں نے کٹھے جا کے لہور سے بائے کیے تھے اور کلر دیکھیں دونوں کی کمبینیشن اور یہ اس کی ٹیبل کے ساتھ اور اس کی ان کرٹن کے ساتھ اور ان کرٹن کی طرف آجائیں یہ نیو سٹائل کے کرٹن آئے ہیں بیک جو ہے وہ بلائنڈ ہوتی ہے اگر آپ نے زیادہ بلائنڈ کرنا تو آپ ڈبل کر دیں کرٹن کو اگر آپ لوگوں نے باندھنا ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور کلر کمبینیشن دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سکن اور ڈارک براؤں ٹھیک ہے اور یہ ساتھ ہی بابی نے صوفے بنوائے ہیں یہ میرے حل میں ڈبل سیٹر ہے ایل شیپ میں صوفہ ہے لیکن کافی بڑا ہے یہ اس کا کارنر بنا ہوئے ہیں یہ اس کی کشن ہے یہ کوئر انہوں نے اوپر کیا ہوئے تھا کہ بچے آپ کو پتا ہے بچوں میں لگا رہا ہے تو ہاتھ بغیرہ لگاتے ہیں اور یہ سیلنگ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اوپر بھی کروائی ہیں انہوں نے اوپر فانوس بھی دکھائیے گا اور لائٹنگ دیکھیں اور ماشاءاللہ سے بڑا زبدست لگ رہا ہے اور انٹر ہوتے ہی آپ لوگوں کو بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور یہ سنریز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ابھی LED لگے گی یہ اس کا کنیکشن ہوا ہے یہ سٹینڈ بنے ہوئے ہیں ابھی جب ڈیکوریشن کی مزید چیزیں یہ لوگ لائیں گے تو یہ رکھ رہے ہیں کہ یہ علماری انہوں نے بنای ہوئی ہے ٹی وی لان کی ہے ٹھیک ہے اب بیڈروم کی طرف چلتے ہیں یہ ہے جناب ان کا بیڈروم چھوٹا سا کیوٹ سا بیڈروم ہے ان کا چھوٹی سی فیملی ہے اور کیوٹ سا بیڈروم ہے ان کا اور یہ سب سے پہلے بیٹ دیکھیں اس کی سیمپل سی ڈیزائننگ ہے یہ بھی ہم لوگ بابی وغیرہ ہم لوگ ساتھ ہی تھے جب ہم لوگوں نے پسند کیا مطلب اگر ڈسٹ چلی جاتی ہے مجھے بھی زیادہ وہ جو کام ہوا تھا بیٹس پہ وہ اچھا نہیں لگتا اس میں یہ ہے کہ آپ ایزیلی صاف کر لیتے ہیں اور یہ وال پیپر دیکھیں وال پیپر اور کرٹن کو میچ کیا گیا ہے اور اوپر سیلنگ بھی اس سے میچ ہے اور کرٹن میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کمبینیشن بہت زبادہ سا ہے بابی وغیرہ نے یہ فل کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلائنڈ ڈبل کر کے کرٹن ہم لوگ سوتے ہیں کیونکہ ہمیں اندھیرے میں نیند آتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی کلر کمبینیشن اس کی بھی بڑی زبادہ سا ہے براؤن اور لائٹ سکین کلر ٹھیک ہے اور یہ جناب انہوں نے علماری بن رہی ہے یہ ٹی وی لگا ہوا ہے یہ سٹینڈ لگے ہوئے ہیں ڈیکوریشن پیسیز کے لیے آپ مزید آتے جائیں گے تو یہ مزید رکھتے جائیں گے انہوں کو میرے ہمیں یہاں پہ ابھی تین چار ماہ ہو چکے ہیں یہ اوپر بھی سٹینڈ بنا ہوا ہے نیچے تک علماری بنی ہوئی ہے یہ کارپیٹ ہے کارپیٹ کو براؤن کرٹن کے ساتھ میچ کیا گیا اب آج ہیں یہاں پہ ان کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے یہاں سے یہ وہ ہے واشوم واشوم سے آپ نکلتے ہی سیدھا آپ اپنا اپنی لکھ جو ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہی ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آئیڈیا بھی مجھے بڑا افسان دایا اور یہ ساتھ ہی علماری انہوں نے بنا دیا ہے پوٹیبل علماری ہے کہ آپ کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ علماریاں رکھیں یہاں کیا کریں اور یہ ہے جناب واشوم یہ ہے جناب واشوم ٹھیک ہے اوپر انہوں نے یہ بلینکٹ وغیرہ رکھنے کے لئے بھی جگہ بنائی ہے کہ پہلے کبھی پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ وہ پیٹیاں وغیرہ یا اٹیچی کیس وغیرہ ہوتا تھے ان میں یہ ساری چیزیں رکھنے بڑھتی تھی تو اب یہ آسانی ہو گئی ہے اور چھوٹا سا بیڈ ڈوم بڑا مجھے کیور سا لگا ہے چھوٹی سی فیملی کے لئے چلیں اب ان کے دوسرے بیڈ ڈوم کی طرف چلتے ہیں چلیں جی بچوں نے میرے ہمیں اندر سے نوکی ہوگا ہے زائنا زوہے اوپن در ڈور دروازہ کھولیں زائنا زوہے اچھا جی اب اس بیڈ ڈوم کی طرف آجیں جی یہ میرے بیبیز آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ بائی کے بچے ہیں بائی کی بیٹی ہے ہنا ہنا سے ہلو یہ بیٹا ہے آلیاں یہ لوگ کھیل کرتن ہیں یہ کرٹن بھی دیکھیں گری اور لائٹ گری کی بیگرون اور بیٹ شیٹ بھی میںچ ہو گئی ہے یہ جو علماری بنی ہوئی ہے علماری بھی میںچ ہو گئی ہے یہ علماری بنی ہوئی ہے ٹی وی کے لئے بنی ہوئی ہے علماری ٹی وی لگا ہوئی ہے درسنگ ٹیبل ہے یہ جو کمرہ ہے نا مجھے دوسرے کمروں کی نسبت نا دوسرے بیڈروم کی نسبت مجھے یہ کمرہ میں بابی کو بھی کہہ رہی تھی یہ زیادہ اٹریک کر رہا ہے کیونکہ اس کی ہر چیز شاید محچ ہے اور کچھ یہ دیکھیں ٹیبل اور چیئرز کہ آپ یہاں بیٹھ کے انجائے کر سکتی ہیں یہ کارپیٹ ہے تو یہ کمرہ مجھے بڑا زیادہ اچھا لگا ہے بچوں نے ابھی گند میں چاہیا ہے نہیں تو یہ کمرہ ساف ستھ رہا تھا ٹھیک ہے یہ اوپر اس کی پیلنگ بھی دکھائیے گا اور وال پیپر بھی دکھائیے گا یہ دیکھیں جی اچھا جی یہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ واشو میں یہ اس کا واشو ہے ٹھیک ہے جی اب چل سایں ہیں انہوں نے ان کے ارادہ ہے ان کی ارادہ اس کو سٹڈی روم بنائیں لیکن ابھی بابی نے اس کو سٹور روم بنایا ہوا ہے یہ سٹور کی چیزیں انہوں نے یہاں پر یہ فریزر رکھا ہوا ہے اس سٹینڈ یہ بچوں کی چھوٹی علماری ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں میرے حال میں جو ابھی انہوں نے ابھی ایت test نہیں کی اور یہاں پہ انہوں نے علماری بنا ہی ہے بابی کا ارادہ وہ کہہ رہی ہے کہ بچوں جب بڑے ہوتے جائیں گے ہم بچوں کا سٹڈی روم بھی بنا دیں گے اور ساتھ ہو بیڈ روم بچوں کا کر دیں گے یہ ونڈو ہے یہ بائی کی طرف سے دیکھیں وینٹیلیشن کے لیے جگہ ہے اگر بارش وغیرہ ہو رہی ہو تو یہ کمرہ بڑا بیست ہے بلکہ ہم لوگوں نے کل رات ادھر بھی آئے تھے تو ادھر بھی ایسی لگانے کی ضرورت نہیں تھی اچھا جی یہاں پہ آجیں یہ بائی کی طرف یہ دروازہ کھلتا ہے اور یہ ان کا لانڈری ہے لانڈری ایریا یہاں پہ کپڑے واش کریں آپ ڈالیں اور برطن واش کریں مشینز پڑی ہوئی ہیں یہ اٹومیٹک مشین ہے یہ دوسری مشین ہے یہ برطن دولے ہوئے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں مجھے یہ ایریا بھی بڑا افستان دا ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے انجائے بھی کر سکتے ہیں اگر موسم تھند ہے بارش کو انجائے کرنا جائیں تو آپ بارش کو انجائے کر سکتے ہیں یہ انہوں نے جناب آ جاتی ہے بیک سائیڈ اس کو کیا بولیں گے کوریڈور یہ بیک کوریڈور ہے ٹھیک ہے یہ انہوں نے ادھر اوپر لگائے ہوں میں ہیں فینس لگائے ہوں میں جنگلے ٹھیک ہے اور یہ دیواروں کی ادھر بھی یہ والپر لگا ہوا ہے آج ہے اب میں آپ کو کچن میں لے کر چلتی ہوں یہ آج ہے یہ دیکھیں سب سے کیوٹ چیز اس میں جب میں کلائنٹر رہی تھی مجھے یہ بابی گل ماری لگی تھی اور اس میں برتن رکھے ہوئے دیکھیں کہ پیارے لگ رہے ہیں سپیشلی مجھے سیٹ بڑا پیارا لگا اب کوئی ضرورت نہیں آپ لائدہ سے شوکیس لیں اس میں برتن رکھیں کچن کے کام یہ بھی اوپر میں رہا ہمیں برتنوں کے لیے ہے یہ لگا ہوا ہے برتنوں کے لگا ہوا ہے یہ برتن آپ دو کے اسی سٹینڈ پر رکھیں درائی ہو کے نیچے جائیں گے اور یہ برتنوں کا سٹینڈ ہے یہ نمک میں سٹینڈ ہے یہ بھی نمک مرچ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں باکسیس رکھے ہوں میں مسالہ جو آتا ہے یہ کھانا بن رہا ہے پالک گوشبہ بھی بنا رہی ہیں آج ہم گاؤں کی پالک بھی چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ سٹوو ہے جو انہوں نے فکس کروا دیا ہے یہ بھی کیبنٹ بنیوں میں ہے یہ دیکھیں اور یہ ہیٹ کے لیے میرے ہمیں اوپر تھا کہ انہوں نے یہ برتن دیا ہوا ہے اوپر بھی برتن رکھنے کی جگہ اگر آپ لوگ کے پاس پتیلے اگر ہیں بہت بڑے بڑی ہنڈیا ہیں آپ لوگ اوپر رکھ سکتے ہیں اور یہ اچھا کہ انہوں نے پنکھار بھی لگایا ہے اور اگزاست بھی لگایا ہے اگزاست بھی لگایا ہے میں نے کنیکشن دیکھتا ہے یہاں پہ وہ بھی لگایا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کیبنٹ ہے یہاں پہ مسالہ جو آتا ہے یہ بھی ہے یہاں پہ برتن ہے اچھا یہ پیچھے بھی فریج رکھی ہوئی ہے ان کی بڑی فیملی ہے ان کو فریزر کی بھی ضرورت ہے اور فریج کی بھی ضرورت ہے یہ چھوٹا سا سٹینڈ انہوں نے بنایا ہے باکہ یہاں سے گلاس وغیرہ یوز کریں اور آپ یہاں سے کام جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں ادھر آنا اچھا جی آج ہے اب میں آپ کو بھائی کے لے کر جاتی ہوں میں میں بھی دیکھیں اور میرے ہزمنٹ اور بھائی رات کو یہاں پہ سوئے تھے اور صوفہ کے کور بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی کورپ کیا ہوا ہے تاکہ بچے گندا نہ کریں چھوٹا سار ڈرائنگ روم ہے اور اس کی بھی یا وہ دکھائیے گا ذرا اوپر وال پیپر بھی دکھائیے گا سیلنگ بھی دکھائیے گا اور اس کمرے میں ابھی میں کھڑی ہوں اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اتنا کمرے اس کمرے کا منٹیلیشن بہت اچھا ہے اور یہ ٹیبل بھی آپ لوگوں کو نظر آگیا جس طرح کا ہمارا ٹیبل ہے یہ میرے ہسمنٹ کے سارا سمانہ آپ لوگوں کو بکھرا میرے گھر کا سیم سیم چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ بھی کارپیٹینوں نے بچھایا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آج جائیں جی باہر گراج کی طرف یہ دیکھیں آج ہے یہ باہر سے دکھائیے گا یہ دور دیکھیں ماشاءاللہ سے دور بڑا زبادست بنوایا اور کافی مضبوط لگ رہا ہے یہ دیکھیں انٹر ہوتا ہی گاؤں میں رہ کے اس طرح کا ظاہر ہم لوگ شہروں میں ہم لوگ مطلب کوائش کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا ظاہر ملے لیکن بھائی نے یہاں پہ بنایا ہوگا ہے اور گھر میں ہر چیز جو فسیلیٹیز جو کبھی مطلب ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں گاؤں میں کم ہی سنتے ہیں لیکن بھائی کے گھر میں آئی ہوں میں ہر چیز میں نے دیکھا ان کے گھر میں اویلیبل ہے انہوں نے ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی ہے اور یہ گاڑی ہے ان کی یہاں پہ دو گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا سا باغ ہے ابھی اس کو پروپرلی انہوں نے کیا نہیں ہے ابھی کام ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو سمان پڑھا ہوگا نظر آرہا ہوگا یہ اس کی وینڈو ہے ڈرائنگ روم کی اور اوپر بھی اسی طرح سے بنا ہوگا ہے گھر سیم پورشن اوپر بھی بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے اب آئی جاؤں اور یہ باہر کے گیٹ ہے یہ چھوٹا گیٹ ہے انٹرس کے لیے وہ بڑا گیٹ ہے گاڑی وغیرہ کے لیے اور یہ یہاں پہ بیسن وغیرہ رکھا ہوگا ہے اگر آپ بواش کرنا چاہیں یہی پہ تو یہ تھا جناب اس گھر کا وزٹ اس گھر کا ہوم ڈیکور وزٹ جو میں نے آپ لوگوں کو کروانا تھا مجھے تو پرسنالی بڑی زیادہ چیزیں اچھی لگی ہیں بھائی نے ماشاءاللہ سے اچھا گھر بنایا اللہ تعالیٰ ان کو اس گھر میں سکون دے اور زیادہ اور سے زیادہ زیادہ بھائی ترقی کریں تو انٹیل دا نیکسٹ ویڈیو ہم مجھے اجازت دیں تباہم گدس کو انٹیل دا نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی